موسیقی 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 تو پھر یہ بات کہنے سمجھاتی ہے یہ ایمان سنے عشق سے بات دیں اس لئے ایمان کی سلامتی عادی سلامتی ہے بات سمجھیں نا یہ ایمان ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچاند ہو اب بات سمجھیں نا کہ آواز دینے والا اگر اللہ کا پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہ میں نفل بڑھ رہا ہوں اب بات سمجھیں نا عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز کہہ سکتے ہو کہ جی ٹھار کیا ہوں گا آپ بتاعت آمال ہو کہ اعمال ضائع ہو گئے یعنی کہ وہ ایسی رات کرامی ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی رکھالنا جو ہے آپ کے آمال سے مراد ہے کہ اعبادت ضائع ہو جاتی ہے آپ سمجھیں نا یہ ہے اس کا مقام اس کا مقام ایک بات ہے مختلف شانی ہے اس کا مقام ہے اپنے دین کو بڑے عدد سے قبول کرنا شوق سے قبول کرنا عبادت میں شوق داخل ہو گیا اب جو یہ اس کا عبادت کا شوق عبادت کی محبت آباس مجھے لیے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادھر ہی ہے آباس مجھے لیے نا یہ سلطان صاحب کے بندے پہ کلام کے اندر اس طرح کہہ رہی ہے کچھ ہم بھانگا سو ہی دینے نیت جنہ کی پوٹی ہوئی اب وہ اللہ بھی سلطان صاحب کہتے ہیں کہ دین کی جاہے تبلیغ کرنے والے جب تک آپ نے باطن کی اصلاح نہیں کیا تم تبلیغ کیا کر رہے ہو پہلے آپ نے نفس کا مسئلہ حال کرو اپنی خواہش کو حال کرو مقصد یہ ہے اللہ کے نام کا تبلیغ ہو رہی ہے نا اگلا بندہ جب آپ کو غلط دیتے ہیں تو پھر ذاتی خصے میں لڑتے ہیں نا اڑا دیں گے مار دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مارا تم اڑا دو گے زد ناد غصہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر اسلام کیا اسلام میں تضاد اور واقعات ہو رہے ہیں اس کا یہ سوال ہے یہ سوال اب سر لوگ کرتے ہیں کہ آم نے تو عدد میں آپس بھی ایک سوال کیا ہے نا لوگ اللہ سے کرتے ہیں کہ دین اسلام آپ کا اندہ دین ہے انداللہ علیہ السلام اور آپ بھی قادر ہو اور مالک کائنات ہو کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر زیادہ زیادہ لوگوں کی اسلام میں داخل نہیں جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے پیسے آپ ان کو دیتے ہو جو نہیں ماننے والے اور بیچارہ مسلمان پرشان ہے اس کی کوئی بجا آپ بتاؤ لوگ پشتے اللہ سے بس یہ اللہ قریب نے جو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ اس کے دمیان اس بات میں آپ پریشان نہ ہوں کہ کونسی بات کسرت میں ہے کونسی بات قلت میں ہے اسی طرح جو ہے وہ باطن سب لوگوں پر عشقار ہے کہ نہیں ہے اس کی پریشانی کی بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ اور اہلِ ظاہر میں فرق بھی نہیں ہے بیان کی طور پر یہ دونوں کو الان کبکہ نہیں ہیں کہ اللہ قریب نے مطلب مرمانی کی ہوئی ہے اہلِ ظاہر بھی اگر اصلاح نقص ہو جائے تو وہ سارے اہلِ باطن ہی ہیں آپ آتے ہیں فرق اس لئے باطسوس ہوا کہ کچھ عرصہ سے اہلِ باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بلکل آری تھے اس لئے پھر یہ رسطہ زیادہ ان کا رک گیا یعنی کہ نظام میں ظاہری کے بلکل کائل ہی نہیں رہے تھے تو وہ پھر کچھ ہندوی تعذیب مل گئی کچھ اور تعذیبیں مل گئی اس وجہ سے ورنہ یہ تھا اہلِ باطن اور اہلِ ظاہر جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے سارے اہلِ ظاہر تھے اور سارے اہلِ باطن تھے کسی بزرگ کا نام لو اچھی جو منصف والا ہے مسجد اس کے پاس ہوگی ضرور سارے بزرگوں کو عزتہ صاحب لے لو عبادت کے نظام کچھ لا رہے تھے اور پھر لوگوں کے تعلیف اکلوم بھی کرتے تھے یہ بائی فرکیشن جو ہو گئی کچھ ارسلہ سے کچھ خانقائیں ایسی ہیں جہاں وہ ظاہری عبادت ہی نہیں ہو رہی اس لئے یہ فرق پڑ گئے بہرحال اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ باطن اور ظاہر میں کئی انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترق نہیں کرنا چاہیے عبادت کے نظام کو ترق نہیں کرنا چاہیے آباز ہیں تو باطن جہاں وہ اس کی مربانی سے ہی ملتا ہے یہ کئی ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا کو ماننا اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے انہی لوگوں سے یہ اچھی بات ہے اس لئے کلن میں ہونا یہ ستر ہے جس طرح پانچ نمازہ سب پڑتے ہیں تحجد کوئی کو پڑتا ہے ایسا کیوں کہ لوگ بہت کم ہیں بس جس جس کو جو شعور ہے اس کی مربانی کا سارے لوگ جہاں وہ پیسہ جمع کرنا کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے نا آگاستے لوگ بھی ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کام پر آدم رکھے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا دراصل جو ہے سچے انسان ایک ہی ہیں سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت والا لوگ ایک ہی ہیں اہلِ ظاہر ہوں اہلِ باطن ہوں ایک ہی ہیں مقصد سب کا رضائل آئی ہے یہ جو درمیان میں ہوگا ہے کلیش بریل بیدیو بندی ہے یہ درمیان میں غلط ہوگی ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا یہ کلیش بریل بندی ہے یہ قلیش بریل بندی ہے یہ میں بتا رہا تھا یہ بزردان اولیاء اکرام ایک ہاتھ مسلک کے ذریعے تھے کلیش بریل بندی کا ان میں اخلاص دسکران اکرام دوسرے جو اتماع اکرام ایک ہی ہیں یا ان کا مسلک یہ بھی شامل ہیں ان کے بات لکھنے ہیں ان کی قلیلتہ دادر ان کی جوابت دران ہے ان کی جوابت دران ہے یہ منصہ ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے یہ میں بتا رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی بے باد ہے کہ لا خوف کی منزلیں کن کن کو اتا کر دیں بلکہ ان کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ مسلک علاقہ علاقہ ہیں کچھ تھی قاضی دشمنہ کہ اکھٹھائی ہو جاؤں ایک ہی مسلک بنا لو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ مل جانا ہے کہ تبلیغ کر رہنی ہے یا اللہ تعالیٰ کریم جن دن رکھا ہوا ہے اتن ہوتا ہے جس کا پیچھے منشاہ اس کی اپنی ہے اللہ تعالیٰ کی اقلیل ہے یہ اللہ کی منشاہ ہے یہ ان کے آدموں کی اختیار میں نہیں ہے کہ ان کے اجاز کو پڑھا دیں یا اس میں مدلے میں قلت پہلے کر دیں یا جا کے اہلِ ظاہر کو جا کے تبلیغ کر دیں یا ان کے دلوں کو اخت محبت کر رہنا جتنا جتنا کسی کو اختیار ملے ہوا اتنا ہوتنا چلے گا اس میں کوئی دکھے رہا ہے یہ بات نہیں اس کی بربانی سے چل رہا ہے ملے جتا ہے اس لیجا اس لیجا پہلے گا کیا آپ کی بات کروں گے کیا آپ کی ساتھ کروں کیا آپ کی خواہش کا روح کیا آپ کی خواہش کا روح ڈریکشن اللہ ہے کہ یہ خواہش من اللہ خواہش کا روح اگر اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ اور اگر خواہش جہین کی جہین رہ جانی ہے یہ تمہاری آپ نہیں ہے اس کا فرحہ مقصد جو نفس ہے مرکر کو دریافت نہیں کرنا آپ نے اور کا کرنا ہے خواہش پتہ ہوتی نہیں سورہ شام تو بزرگ لوگ پتے کیا کہتے ہیں کہ دل یہ دل ایک قسم کا یہ خانہ کعوہ اسلام سے پہلے والا اس میں ایک بودھا اشارت کے پڑے ہوئے ہیں انہیں توڑ تار کے تمہاں ڈال کراد ہو تہپیور کعوہ بن جائے گا پھیکیا کام کرو اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ خودی کہ بھائی خواہش آئی ہے تو یہ مدہا کیا ہے وہ خواہش کہتی ہے ہم یہاں پر ترقی کریں گے یہی دنیا میں بھائی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے خواہش جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم یہی سے مالک کی طرف رجوع کرنا جاتے ہیں تو وہ خواہش اس کی طرف ہے اس کی طرف سے آئی ہے ادھر ہی جانا جاتی ہے انہا لاللہ و انہا لی راجعوں تو وہ خواہش جو ہے امن اللہ ہے اللہ کا فضل سے آتی ہے اور زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہشات کی بہت قصفت ہوتی ہے انسان نظر اندار کرتا رہتا ہے بھولتا رہتا ہے بھولتا اس کا آسان اس کا ہے ٹھہرنے کی خواہش ہے تمہاری نکلنے کی خواہش ہے اس کی اور انسانوں کی خدمت کی خواہش ہے اس کی انسانوں کو استعمال کرنے کی خواہش ہے تمہاری ذمہ داری بھی ساتھ آپ کو سمجھ لیں نا تو یہاں قوت حاصل کرنا یہ تمہاری خواہش ہے اور یہاں خدمت کے جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو پیغمبروں کو اللہ کریم نے ادا کی ہے کہ بشر ہیں یہ سن کر رحمت اللہ علمین نے ہنسکہ فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رو غزب بندگر نہیں آیا بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں یعنی کہ مولا کریم نے کہا اچھا بادی دعا سے خود ہی گزار اللہ کی فرقہ اللہ ہی ہے نا پہلے محبوب بناتا ہے پھر واقعات سے سیار کراتا ہے افلاق کی سار کراتا ہے بیٹوں کی سار کراتا ہے سورے زمانوں کی سار کراتا ہے مادی بھی دکھاتا ہے محال بھی مستقبل بھی پھر اللہ بن جاتا ہے تو ہی در کے بعد پہلے دوست بن جاتا ہے پھر کہتا ہے یہ جہاں سے بزر جاؤ بادی یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے محبوب کیا اس کی جواب میں کیا محبوب ہے اور جب تکلیف کی بادی سے گزرے اللہ نے پوچھا ہوگا کہ آپ کہو تو پھر ان کا حشر کر دیا جائے جیسے پہلے امتوں میں ہوتا رہا ہے نہیں مانا خلاف ہو گئے وہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائٹل بھی رحمت ہے ہم نے کہتے لو اگر آپ راضی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے یہ نہیں دن کی اولادیں اور پھر دنیا دیکھا تاریخ نے کہ ان کی اولادیں پھول مسلمان ہوں یہ واقع ہوا تھا رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں مانا لوگوں نے بڑی تبلیقی چودہ سار کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نو سو سار کچھ گھر ایسا سار تبلیقی چودہ سار تبلیقی چودہ سار اے اندوالہ علیہ السلام نے پھر ایک تجویر ریکویسٹ دعا کی یہ تو ماندہ نہیں ہے پھر ان کو dispatch ہی کر دیا جائے اللہ وہ تو خالت کھلے جب چاہے پھر پھر کر لے انہوں نے کہا چلو پھر dispatch نہیں ماندے نکال دیا جائے نہ ماننے والوں کی list میں بیٹے بھی آئے انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیا جائے کیوں بھئی یہ بھی نہ ماننے والوں میں اے میرے بیٹے ہیں تو باقی اور کے بیٹے ہیں وہ کہے یہ بھی جانے دو بات سمجھ آئی ہوں تو کہ جو کہ نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نہ ماننے والوں میں رشتہ دار یہ کیا ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے جو نہیں مانتا آپ آتے میں جائے تو یہ واقعہ جائے نا کہ نہ ماننے والوں کو سزا دلانے کا واقعہ پتہ تھا آپ کو تو اسلام ایک وعد ہے ضرور پر صلی اللہ علیہ وسلم وعد ذات ہے کہ نہ ماننے والوں کو سزا کبھی تجویر نہیں کیا آپ نے آفاظ میں رہنا کبھی صحیح معاف تو یہ ہے کہ ایک مزاج اور جو پرغمبروں کے ہاں خواہشات رہی ہیں اس قسم کی خواہش اگر آپ میں پیدا ہو جائے سمجھو گے اللہ کی طرح سے کہ بسے کہ ایک آدمی ضرور کا کیسے لگیا بددعا نہیں کرنے کا تیاری ہو رہی ہے بددعا کتا کا دور نہیں کالنا چاہتا ہوں پھر خیال ہے کہ معافی کیا رہا اس کو کیا خیال ہے آئے یہ معاف کر دینے کی خواہش جو ہے نا جبکہ بددعا تیار ہو چکی تھی اس کے لئے کہ معاف کر دیا تو یہ خواہش جو ہے نا یہ اللہ کی طرح سے تو وہ خواہش جو پرغمبروں کی خواہشات کی اطاعت میں آئے اللہ کی طرح سے ولیوں کی خواہشات کی اطاعت میں الگ طرح سے ہیں اور جس خواہش کے مرکز ہو اور فیرونیت کی اطاق میں ہے وہ آپ کے نفس کی بات ہے اور سزا کی بات ہے خواہش پہلے ہوتی رہتی ہے بھائی خواہش کے پچانتے ہو میرے خیال زندگی ہے خواہش کو پچانتے جاؤ خواہش آتی جاری ہے ساتھ ہم بھی وہ لیٹس لگایا ہوا پرٹوٹر یہ خواہش کہی 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 یہ خواہش اور یہ اکلی خواہش ہے اس پراندو تو آپ اپنے آپ کو خود بھی آپ اجازہ بن جاؤ کہ آپ کون سی خواہش جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہے ایک واقعہ دول صاحب کا آپ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کو گئے پہتل زمان اردستان کے علاقے ہم پہنچے تو وہی کہ زہاک ڈھاکو ایک آگیا کہتے ہیں ہماری جماعت کا امیر تھا جس کو ہم نے امیر بنائے ہوا تھا وہ بھی تھا ہمارے صاحب جاؤتی نے آگا کہ جو کچھ ہے نکال دو صاحب نے نکال دیئے پیسے جو کوئی اسطرفیہ تھی باندھی موندھی چھپی چھپائی اور اس نے کچھ رکھ لیا بارے امیر نے ڈھاکو نے کہا تلاشی لوگ کی تلاشی لگی امیر کی اس میں نے کچھ نکلی اسطرفیہ چھپی ہوئی ڈھاکو کی سلدار نے کہا 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 میں نے مداخل کی کہ دیکھو ہمارا امیر ہے امیری قتل ہوگی تو بات کیا رہا گئی تو وہ کہتے ہیں یہ کسے امیر ہے ڈھاکو کی سلدار کہتا ہے کہ سچوں کے جھوٹے امیر کس طرح ہے اور خواہد ملے کہتا ہے ہم تو اس جس ڈھوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متوقع بنا کے پھیجیں یہ اس آدمی کو نکال دو ہم کو سلدار نہیں آئے اس کو نکالو یہ گئی بات ہوگی آیا گیا چلا گیا بات نہیں ہے تبا جتیسی بات ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو جو ڈھاکو والی خواہش ہے چپا کے خزانہ گنا و جمع مالم و بیدہ تنہائی میں بیٹھ کے نوندہ صبح اس خواہش کو نکال دو تنہائی میں اور اس کے خلاف تیر تلوار ڈھاکو اس کا سزا آپ سمجھے ہیں نا چھوٹی تھی بدعا بدعا پتا کہاتی ہے ہلکی بدعا دل میں خواہش کرنا میرے خیال ہے اس کا اٹھلیٹ ہو جانے شاہی ہے نبات سمجھے ہیں دل میں کرتے ہیں نا کہ دیکھو اس نے بڑا ظلم کیا ہے میرا خیال ہے اس کا مشکل ہی ہے ذمکی قدرانی یعنی کہ اس کے لئے کسی برائی کا انتظار کرنا یہ بدعا ہے اب اس کے لئے جو ہے نا ہمیشہ کے لئے کہا یا اللہ کہہ میں کسی کے لئے برائی چاہوں تو میں آپ کے لئے چاہوں کرلو بات ابھی بھی دل سے دل سے یہ جعا بانتے ہیں نہیں مانگتے ہیں جو سے کہتا ہے آج مانگو اور یہ بات مانگو کہ اگر میں کسی کے لئے برائی چاہوں تو میں آپ کے لئے چاہوں اب افسر ہے نا جب وہ چھانے چاہے ہو گی تو اپنے لئے یہ چاہی بنے گی جب برائی چاہے ہو گی تو یہ تمہارے لئے اپنے لئے ہوگا ایک تھا TIBAT کرنے چاہیئی میرے خیال اعلان میں یا اللہ اگر آج اس کے بعد میں کسی کے لئے برائی چاہوں تو میں آپ کے لئے برائی چاہوں یہ ہے تو وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی ہے کا تبندہ کرتی ہے یہ خواہش کیا ہے آپ کی اپنی جانب سے وہ خواہش جو جمع اور گننے کی خواہش ہے یہ آپ کی طرف سے وہ خواہش جو چھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے تمہاری طرف سے وہ خواہش جو فرونی خواہش ہے یہ تمہاری طرف سے وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ ہی کی طرف لے جائے گی اللہ گئی بوئے علی سوئے علی جدرہ رہائی تھی اسے گی لے گئی بس یہ بات ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا ادھر سے آنے والی چیز ادھر نہیں رہ جائے گی بس آپ یہ دیکھو کہ خواہش کا مطلب ہے دعوت لے جانے والی جدھر کی دعوت آئے گی ادھر رخ آپ کا آٹرومٹک ہو جائے گا تو خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیے کرو پھر پچان لیے کرو کہ یہ خواہش سے جدھر سے آئی ہے بس خواہش کے علاجوں کے خواہش آج کے تو سیلیکشن کرنا ہے آپ نے اور کیا کرنا ہے لمبی چوہی عبادت کے مقام نہیں ہے جائے دنیا میں تو کتنی بات کرو گئے جی آپ ادھر لگا لو ساٹھ سال میں نے پہلے کن کے بتایا آپ کو ساٹھ سال کی زندگی آٹھ گھنٹے روز سوتے ہو بیس سال تو نیند کی نظر ہو گئے انہ اللہ اللہ پہلے بچمن کے سال جانت کی نظر ہو گئے بڑاپا بیماری اور پرانی جہروں کی نظر ہو گئے آپ ادھر لگا لو کچھ سال بیٹھ دیتے ہیں آٹھ گھنٹے روز بیٹھتے ہیں رزق کمانے کے لئے دکان سمان دفتہ رفتہ صاحب کتنا بک گئے کپڑے بزلنے میں آپ کے تین سال لگتے ہیں ہزار گھنٹوں میں کھانے کھانے کے چار سال تو یہی لگ جاتے ہیں آپ کھانے کے ٹیبل پر پانچ سال ہو گئے لگاتے ہو بچ بچہ کے آپ کے پاس تین چار سال رہتے ہیں اس میں ہزار کام کرنے ہیں نصیبت کا مارا ہے انسان عبادت کندی کرے گا آپ حضر ہو جائے نا تو عبادت کا ایک لمحہ ہی ہوتا ہے ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جائے ایک غلطی اگر اللہ کو دامنظور ہو جائے آپ کی تو سمجھا ساری زندگی ضائع ہوگی سرکار کی ذاتے گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیار کیا گیا ہے مارے گئے دوں اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فکرہ نہ کہنا آپ حضر ہو جائے نا اللہ سے جردہ جو ہے نا در قبول ہو جائے تو یہ عبادت ہے اللہ قبول کر لیتے عبادت ہے بات وقت نعاد قبول کر لیتا ہے بات وقت نماز بھی قبول نہیں کرتا اللہ ہے نا وہ نماز ان کی موپردہ ماری جائیں گی خورت سے نمازیں ہوگی کیا ہوگا وہ بس یہ عبادت پتہ نہیں خورت سے صحیح جائے قبول ہو جائے اس لیے عبادت کی عبادت پر نہ جانا عبادت ایک قبول ہو جائے تو سارا بندہ قبول ہو گیا آپ نے کہا سمجھے دوست نہیں کر دیکھا آپ نے دوست دیکھتے دوست ابھی ابھی ایک آدمی آپ کا ملا اس نے کوئی آپ سے بات کی جائے میں کہا میں آپ کو دوست ماندھوں حالانکہ اس کے بیچے اتنا بڑا ماضی ہے جو تم نہیں جانتے اس کے آج اتنا بڑا مستقبل ہے جو تم نہیں جانتے اور کونسا آدمی ہے جو تم نہیں جانتے دوست منا لیا سب دوست میں بہا جاؤ گے اسی طرح اللہ کریم جائے آپ کی بہت اوقات کو یہ قدام پسند کر کے نہ پر پہار کر دے تو حدیث شریف ہے کہ اینڈ ممکن ہے انسان اور بحیث کے درویان ایک مال اس کا فاصلہ ہو اور انسان دو دکھ میں جا کرے عبادت غرور پجا کر جائے تم مارے گئے پر بات ہو گئے اور گناہ آجزی پجا کر جائے شکر ہے بچ گئے اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا اس کا فضل جائے کچھ جاتا ہے ایک دفعہ باقیہ ولی پورا ساتھ ساتھ کی بزرگوں میں سے تھے تو اعلان ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالی نے مربانی کر دی وہ اسے باطن انداخل ہو گیا ولی ہو گیا صبح سارے درویش گیا سلام اللہ پر پوچھو نا بس کچھ ہی نہیں کیا پھر کچھو کیا ہو گا تو بھاچ جائے رہات کو ہم نے پیا شراب دشتے کے حالوں میں مارے تھے صبح پر دیکھا ہم نے ایک قاوض گرہ ہوا تھا اس پر اللہ کا لفظ لکھا تھا میں نے کہا اوہ تیری زنگی میں نیکی شکید آیا کونی اللہ کا نام لکھا اٹھایا میں نے خوشبو لگائی میں نے رکھ دی اسنبال کے تو اللہ کا جواب سن لے اللہ نے کہا تُو نے میرے نام کو خوشبو دار بنایا ہم تمہارے نام کو خوشبو دار بنا دیں گے اچھا ہے تو جہازم نظور کر لے اس لیے یاد رکھنا چھوٹی تھی چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے کنہ کو کبھی چھوٹا کنہ نہ سمجھنا بات کا یہ بات جار رکھنے چاہیے چھوٹے کنہ کو کبھی چھوٹا کنہ نہ سمجھنا چھوٹی لگنش کو کبھی چھوٹی نیکی سے نہ سمجھنا آہ بس ہے چھوٹی نیکی کو کبھی جائے نہ ہوگا کرنا چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا عبا جان بن جاتی ہے چھوٹی جیس قبول ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ کو تو دل میں راضی رکھا کرو بس راضی رکھنے کا ثبوت بتاتا ہوں طریقہ یہ بس بتانے والی بات ہے یعنی کہ نہیں ہے بتا رہا ہوں اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ شوچا کریں آپ کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو یہ بھی دھو چار دہن باقی ہیں جو اللہ پر راضی انسان ہے وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لے جانتے ہیں مانگنا نہیں 문제가 ہم راضی ہوگئے جی ہم نے ہاتھ رکھا لیا سمجھ بات اگر آپ راضی ہوگئے تو سمجھ لو کہ وہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو کہ اللہ پر راضی نہیں ہے تو انسان کبھی آپ آئی نہ ہو کبھی وہ آئی نہ ہے آپ ایسا مجھے ہیں نا تو اپنی کیفیت اللہ کی حوالے سے جو ہے اب وہی کیفیت اللہ کی آپ کی حوالے سے ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ اس کے قریب ہو جاتے ہو وہ آپ کے قریب آ چکا ہے تب ہی آپ آتے ہو آپ دور ہو گئے ہو وہ دور ہو گئے تو کبھی آپ کاز ہو بجا وہ ایفیکٹ ہے نتیجہ کبھی وہ کاز ہے آپ ایفیکٹ ہو کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ کبھی وجہ آپ نتیجہ ہو دونوں بات ہیں راضی ہو جو کچھ جنگی میں ہے تمہاری خامی کمی بیچی راضی ہیں آپ مکمل طرح پر راضی ہیں اللہ آپ پر راضی ہے جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ پر راضی رہے گا یہ بات تقعیم دریافتہ مثلا یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے وہ تو یہ دشمن آپ کے بنا دیئے نظر لگو تو دو اتھر بنا ہے دشمن بھی بنا دیئے آپ کے تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی ہو راضی کافرک بنایا راضی ہو لیکن ادھر آپ کو اس کائنات کا اختیار مل جائے پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو اللہ کو اس میں ایک سورتی برابط تبدیلین ہو یہ ہے راضی انسان کی خوبی پانچ منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے کہتا پھر کھتا جیسی تھی بیسے کی بیسی رہی ہے تو میں اس میں دخل نہیں دیا کہتا کچھ دو تا کام دار رہے نہیں تھے آپ نے کہتا نہیں وہ بہتر جانتا ہے آپ آتے ہیں ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے راضی والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے بات سمجھو کہ راضی ہو گئے آپ راضی ہو جاؤ اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ اس کے دشانی ہے بڑی آپ سنگی بھی دیکھو کہ دعا کی ضرورت ہے ابھی ہے کہتا ہی ہے بس اسلاح کی کوشش جو ہے اسلاح کی کوشش اسلاح کی کوشش جو ہے آپ یہ شمیڑ لو درور کرو لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی اسلاح نہیں ہوگی جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے شیطان رہے گا جو قرآن کے اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے کافر کا لفظ ہے کافر رہے گا محمد کا لفظ ہے محمد رہے گا شر رہے گا قیر رہے گا ہم رہیں گے وہ رہیں گے صرف آپ کی کوشش کے عام ہے ایمانداری سے کوشش کر لو اگر آپ کو یہ راض ہے پھر اگر آپ کو اپنی اب بکشش کے یقین ہو گیا تنائیب میں گھر کر لو یقین ہے مکمل کامی بیجی نہیں ہے یقین ہے آپ نے بھائی کو شامل کرنا جاتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ دل میں بکشش کے یقین ہے میرا حضر کا بھائی اسے شامل کرنی ہے تو اسے آپ نے بکشش میں شامل کرتے ہو بحیشت میں شامل کرتے ہو پہلے پیسو میں شامل کر دو جب پیسو میں تم شامل نہیں کرتے تو اسے خالی بحیشت میں شامل کرتے ہو تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا اسے دنگی کی اسائش میں شامل کر دو بحیشت میں شامل کرنی ہے بحیشت میں شامل کرنی ہے تو تنلیم اس وقت کرتے ہو بحیشت میں شامل کرنی ہے موسیقی موسیقی